عمران خان مسلسل فوجی افسران یہاں تک کہ آرمی چیف پر الزام لگاتے رہے ہیں مگر آج انہوں نے پی ڈی ایم حکمت پر الزام لگا دیا کہ وہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑوانا چاہتی ہے اور آرمی چیف کو یقین دلائیا کہ وقتدار میں آئے تو فوج میں بلکل مداخلت نہیں کریں گے اور کہا کہ میں بار بار یہ پیغام پہنچا چکا ہوں کہ آرمی چیف کو ان کے عوضے سے نہیں ہٹاؤں گا وہ پی ڈی ایم کی باتوں میں نہ آئیں صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کی پیسہ نہ آیا کہ این ارو نہ واپس لے لیں بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاستدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں کداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پہلا پچھا بیٹھا لیکن وہاں سے ڈراتے جو آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر عمران خان خود بین الاقوامی میڈیا پر کہہ چکے ہیں کہ سب آرمی چیف کروا رہے ہیں اس سے پہلے بھی بی بی سی اور وائس آف امریکہ کو انٹریوز میں عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف سب کر رہے ہیں یہ حکومت تو ان کی سپورٹ کے بغیر رہی نہیں سکتی آرمی چیف پر لندن پلان کا الزام بھی انہی میرے اقوامی میڈیا کے اداروں پر عمران خان لگا چکے ہیں مگر آج انہوں نے فوج کو بتایا کہ کس طرح وہ ماضی میں عالمی میڈیا پر فوج کا دفاع کرتے رہے ہیں امران خان پہلے بار بار یہ کہتے رہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے نیوٹرل نہ رہے پھر کہا مداخلت نہ کرے نیوٹرل ہو جائے اور آج انہوں نے ایک دفعہ پھر فوج کو مداخلت کا کہہ دیا اور کہا کہ ملک میں الیکشن کروا سکتے ہیں جو وہ الیکشن کروائیں اس کا صرف حل الیکشنز آئے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سنا چاہتے تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروارا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں ایک طرف طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان بہت انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں دوسرے طریقہ عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں